دوستو میرا نام وکار میرا نام علی حضر تو آج ہم دیکھیں گے مہا بھارت کی 37 اپیسوڈ تو لاسٹ میں ہم نے دیکھا تھا ایک پنڈت جی آگئے تھے وہ بول ہے نا وہ پانی سے نکال کر دی تھی وہ کون تھا یہ ہمیں پتہ نہیں چلے گا آگے ہم دیکھیں گے مہا بھارت میں اپیسوڈ میں تو پتہ چلے گا بچ میں دعا کرتا ہوں انہوں شکونی جی بھاگ جائے وہ بچے ان کو بھائی زہر بھی بنا کے دے رہا تھا پتہ نہیں وہ کیا کریں گے وہ اس کا کام پر استعمال کریں گے بھائی ہم تو ابھی دیکھیں گے اس کے بعد ہی پتہ چلے گا مہاتما یہ یہ آپ نے کیسے کیا مہاتما یہ پرشن آشچر ایسے جنمہ ہے یا ویدیا سیکھنے کی لالسہ سے کیا میں بھی ایسا عدبت کارے کر سکتا ہوں اس پرشن کا اتر تمہارے پتہ ماں تمہیں دیں گے تم یہ گین ان تینکوں سے بنی ڈنڈی کے ساتھ ہی جا کر انہیں دکھانا ساو دھان مہاراج دھرتراشت پدھار رہے ہیں مہاراج کل گرو کرپاچارے کو چھوڑ کر سکتا ہوں باگی سارے سباست سباککستے پرستان کریں کیا چل رہا ہے ان کا سیاتت مہاراج مجھے ان کی او دنڈتہ دیکھر ایسا پتیت ہوا کیونہیں دنڈ دینا یوگ یہ ہے عوشت ناکشری رشنہ آپ کے نینے کے وشے میں نہیں ہے رشنہ کے والیتہ ہے کہ کیا گارہن تھا کہ پانڈو کے پتروں اور میرے پتروں کے بیچ سنگھر چھوڑ پانڈو کے پتروں کا ایسا کیا ویبہار ہے کہ دریو دھن کا گروہ اپنی ساری سیمائے توڑ دیتا ہے مہاراج چریتر کی پرکشا آپ پریچتوں کے ساتھ سمبند ہونے پر ہی ہوتی ہے اب تک کنتی اور مہارانی کاندھاری کے پتر ایک دوسرے سے پریچت نہیں تھے اور اب اب جب ان کے ساتھ رہنے کا یوگ و بستت ہوا ہے تو کون ایسا بیوان دھر آہا ہے یہ اس کے چریت کو اجازہ کرتا ہے اردھات سارا دوش میرے ہی پتروں میں ہے یہ مت ہے آپ کا پرکشو ہی پیتراش مہاراج پریوار کا پریم کوچ ہو تب تک یوگیا ہے یدی وہ پریم شستر بن جائے تو سمسیہ و پستیت ہوتی مہاراج کداشت پریوار کی پریم کے قارن ہی یہ راکشمار اتنڈو ہے چاسترین پریم فراؤں نے آدیش دیا ہے مہارات اور جہا جو ہرام کماروں کو گروального میں واست کر کا گو clar ANA میرے پتروں کی پرکشاہ کرنے کا سامرت اس پہ رامانڈ میں ہو سکتا ہے تو یہ ایسا سامر کا برامند تو یہ ایسا شاستر و شاستر میں ویدوان تو ہو جو اپنے سامر سے سے ہمیں اس پورو کی سبا کو مہن کر سکتا ہے مجھے 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 پیتاما کو یہ دکھانا تھا جیس پراتا کا یوگا بیاس کا سمائے نکولا سوڈے بھی ان کے ساتھ ڈے ارجون سبھا گچھ میں میں ناکڑا پریابتو اگر دونڈ کر رہا تو نہیں نہیں دونڈ کرنے نہیں آئے ہم تو آپ پچو کے لیے کچھ پھل لے کر آئے ہیں ہاں یہاں سے کچھ دور پر ایک سندر ستن ہے پرمان کوٹی وہاں کے بند میں تو ایسے پھل اکتے ہیں اتیانتی میٹھے ہیں اب ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں سوادشت سوادشت کہا تھا بھراتا بھیم چلیے آج ہم نے آپ سوی کے لیے پرمان کوٹی میں بھوجن کا آئیوجن کیا ہے ہمارے لیے ہاں تو ہم نے آپ کا سواگت یوگ کی پرکار سے نہیں کیا وہ ہماری بھول تھی بھراتا بھیم آپ ہمارے بھراتا ہیں آپ کو یوگ کے سممان اور پریم دینا ہمارا کرتب دے ہیں یہ جان ہونے میں اتنا سمیہ لگیا دورو دن جان تو سمیہ کے ساتھ ہی ہوتا ہے بھراتا بھی چلیے ہمارا اپنی پرانی بھولوں کو صدار لینا ہی یوگ کے ہیں آج ہم ایک سو پاچ بھائی مل کر پرمان کوٹی میں آنند کریں گے ہاں میں جیش بھراتا اور ارجو نادی کو بھلا کر آ رہا ہوں جیش بھراتا بھیم انہیں دشواسن بہت دش Kerن اب دش asksند اللہ ارجو ناکر سباکچ سے سے پارتلہ ج شکلنaris بھول میں چکتے ہو شرکلنی靖ان میرے ساتھ اکیلے چلنے میں کوئی بھے لگ رہا ہو تو کوئی بات نہیں ہم کچھ تمہیں پسچا چلیں گے مہے کس بات کا چلو 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 چلیے آئیے ساودھان مہا مہم گنگا پتر بھیش میں مدھار رہے ہیں مہارشی بھارت باش کے پرطاپی پتر مہا مہین بیش ایسا کیا آپ رات کیا ہے ہستنپور کیا آپ بینہ آدھر ستکار سویکھار کی راجبھون سے لوٹ رہے ہیں یدی ستکار اور سمبان سے ہردے کو سنتوش ملتا تو میں بھی ویدہ بھیاس کرتے ہوئے ون میں ہی باسکتہ مہم ہی مرستل کو دریپت کرنے کے لیے دو چار بادل پریابت نہیں دو چند ندیاں کو اڑے لیاں پڑتا ہے مہارتی دون سچا برہمن وہ ہے جس کا ہردے کبھی سوکھے نے جو کسی پرکار کے ویر کو جیون منتر نہیں بناتا پتنی کے بھائی کے ساتھ بیواد کرنے کا سہاس اور سامر تھے تو بھگوان پرشور ہم نے اپنے ششے کو دیا نہیں اس لیے میں کرپا چہرے کی بات کو سوکار کرتا ہوں نہ سچا برہمن نازہی مہا بلی یو دھا وشک شستر اور شاستر کا بھیاسی مطم شکشت بھی موسیقی موسیقی اور حسنہ پورکو ایسے ہی گرو کی پرتکشا تھا گرو مادھار ہی ہے گروپرون ایک گرو کی تلاش میں سے بات کو پہلے سلوے کی موسیقی 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 تھے بھیم کو بولا آپ ڈر تو نہیں رہے بولا نہیں چلو وہ جا رہے تھے اور چھوٹی شہزادی نے ان لوگوں کو دیکھ لیا تو مہارات دھچراج بھی بڑے بھائی گرسے میں تھے اس نے بلا میرے پتروں کو کس نے ڈنڈ دیا تو بھیشمی جی تو بھائی ماں بھلا نہیں ہے پر یہ کس وجہ سے ان کو بھائی یہ جو سزا ملی ہے نا وہ مجھے سزا بتائی جائے اور وہ ماں بھیشمی جی بھی بھائی ان سے بات کرنے جا رہے تھے پر ویدر نے بھی روک دیا بھائی ایسی کوئی بات نہیں یا یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے ان کی سیاست کیا چل رہی بچوں کے دماغ میں کیا کہان یہاں چل رہی ہیں اور بھیم کو اکیلے لے گئے ہیں پتہ نہیں کیا گڑ بڑ ہوگی پہلے سے ان کے دماغ میں یہ ہے کہ ان کو ختم کرنا ہے اور ابھی بھیم کو اکیلے لے کر گئے ہیں دریو دھر میں ویسے ہی طاقت ہے بھائی پہلے میں سمجھا بھیم اکیلے اتاکت ہو رہے اور جب وہ لڑائی ہوئی تھی دھکا جب دیا دریو دھر نے بھیم کو بھیم وہیں پر گر گیا تو بھائی دریو دھر کا کوئی مقابلہ نہیں اب یہ نئے گروہ آگے ابھی پتہ نہیں کیا ہوگا گروہ جی بھی بڑے تیز بھائی مجھے لگ رہا تھا وہ شکونی ماما نے جو زہر بنایا تھا نا کاندھار والا وہ ہی چکر ایک ہوئی پلوں میں ہوگا چاہتے ہیں شاید وہ سب کو لے جا رہے تھے پانچوں کے پانچوں بھائیوں کو دے رہے ہیں تو اچانک یہ بھائی تبدیل ہی آگئی ہے نا یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو نیکس اپیسوڈوں میں ہم دیکھیں گے اس کو یہاں پر انکر دیں دوستو ہمارے چینل بھیار ضرور سبکرائے کرو لائک کرو اور ضرور بھیل آئیکن کو دبا لینا